ایس پلیوری فیوزن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چاٹ والی چٹنی جس کو بنانا بہت ہیزی ہوتا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی چٹپٹی بہت ہی مزیدار بن کرتی یار ہوتی ہے سمو سب پکوڑی آلو کے ساتھ اس کو سرف کر اس کا ٹیسٹ دھوگنا ہو جاتا ہے چلی فرینس اس کو بنانا شروع کرتے ہیں چٹپٹی مزیدار چٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے پانسو گرام ایملی لیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے واش کر لیں گے جو اس میں گند وغیرہ ہوتی ہے وہ سب نکل جاتی ہے اس میں لگ بگ ایک کلو پانی اڈ کریں گے اور اس کو ہائی فلم پر رکھ دیں گے جس سے ہماری ایملی اچھے سے سوفٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں فرینس اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اس کو اچھے سے ایسے مکس کریں گے جس سے ہماری گھٹھلی وغیرہ پانی الگ ہو جائے گا یہ دیکھیں فرنس جو اس کے بیٹر ہوتا ہے اس کو سائیڈ میں کر دیں گے نیشٹ ایک پاول لیں گے اس پر ایک جھنے رکھیں گے جو ایملی کی بیج وغیرہ ہوتے ہیں وہ اوپر رہ جائیں گے فرنس اور جو ایملی کا پیشٹ ہے وہ نکل جائے گا یہ دیکھیں اس کے اوپر سے بھی تھوڑا پانی ایڈ کرتے رہیں گے فرنس جو ایملی کا بیٹر ہے وہ اچھے سے نکل جائے گا چلتے ہیں نیشٹ یہ دیکھیں ایملی کا پیٹر ریڈی ہے ہمارا ہائی فلیم پر پین رکھیں گے اس میں ٹو اسپون اوئل ایڈ کریں گے اوئلی کو اچھے سے گرم کریں گے جب ہمارا اوئل اچھے سے گرم ہو جائے ہاف ٹی اسپون زیرا ایڈ کریں گے یہاں میرا کیمرہ بند پڑ گیا تھا فرنس اس ہی میں ایڈ کریں گے ون ٹی اسپون بھر کے باری کٹ کیا ہوا بادام باری کٹ کی ہوئے کاجو ایڈ کر رہی ہوں ٹو اسپون بھر کے لگ بگ چاروں مگج ایڈ کر رہی ہوں جو آپ کو ڈرائی فروٹس اور بسند ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنس اس کو اچھے سے فرائی کریں گے دو سے تین منٹ تک اب ہم اس میں ایک کپ بیچ نکلے ہوئے خجور ایڈ کر دیں گے اس سے ٹیسٹ اچھا تھا اس کو بھی فرائی کریں گے دو سے تین منٹ تک لو فلیم پر فرنس ان سب کو فرائی کرتے رہیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایملی کا بیٹر یہ دیکھیں اس کو ہائی فلم پر کر دیں گے اس کو چھے سے مکس کریں گے اب ہم اس کو ہائی فلم پر دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ٹیسٹ کے کاؤڈ ہاف ٹی سپون لال میچ پاوڈر چٹکی بھر ایڈ کریں گے فروٹ کلر چٹکی بھر فروٹ کلر دو ایڈ کر رہی ہوں یلو اور ریڈ یہ آپ کی چوائز ہے آپ ایک سے دو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا ایک بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے فرنس ایسے کر سکتے ہیں سب کو اچھے سے مکس کریں گے دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پر پکائیں گے جب تک ہمارے بیٹن میں اوبالنا جائے فرنس یہ دیکھے فرنس اوبالا چکا ہے اب ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کر دیں گے جتنی ہم نے امیلی لی تھی اسی کے حساب سے ہمیں پانسو گرام شکر لینے ایک ہیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے گھڑ یا شکر جو آپ کو اچھا لگے وہ ایڈ کر سکتے ہیں گھڑی یا شکر یہ ایڈ کرنا ہے فرنس وائٹ والی چینی ایڈ نہیں کریں گی اس سے اس کا ٹیشٹ آتا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پر جب تک ہماری شکر اچھے ملٹ بھی ہو جائے گے فرنس یہ دیکھیں شکر اچھے ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو لو فلیم پر کر دیں گے دو سے تین منٹ تک لو فلیم پر پ جس سے ہماری املی کی چٹنیاں اچھا سے ٹھیک ہو جائے گی آپ کی چوائزیں جتنا آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو اس کو بیچ بیچ میں ایک سے دو بار چیک کرتے رہنگے یہ دیکھیں فرنس کتنا پرفیکٹ کلر آیا ہے کتنی پرفیکٹ ہماری املی کی چٹنی بن کر رہی ہوئی ہے اب ہم اس کو آف کر دیں گے اس کو پانس سات منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جس سے یہ تھنڈی ہو کر اور ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں فرنس یہ بہتی چٹ پٹی بہتی ذائقے دار بہتی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے کینان آپ سب کو پسند آنے والی ہیں آپ اس کو بھلو کے ساتھ چٹ کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ صرف کریں اس کا ٹیسٹ دونہ ہو جائے گا گائز اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ